اسلام علیکم ناظرین وسیم حاشمی باند پاکستان کے پلیٹ فارم پر اور آج ہم آپ کو آپ سوچ رہیں گے میں نے اپسن پہنا ہے جی آپ کو خواہ جی میں نے مجھے اسو اچھی چیز لگتی ہے بنانے میں علو انڈے کی بھوچیا وہ بنانا سکھاؤں گا کیمرو مین جو آج ہے وہ ایک سیکرٹ ہے پلیس کیمرو پاس لے آئیے گیا جی تھوڑا سا پاس لے گیا اگر آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے نا تو پھر آپ کو لکھنی لانے پڑیں گی یہ میں نے اس کے اوپر دیا ہلکی آنچ پہ اچھا جی اس کے بعد اپنے کیا کرنے کیمرو مین تھوڑا سا آگے آجیں پلیس اور ناظرین یہ ڈھائی چمچ ایک دو اور یہ تین یعنی کہ تین اسی بول ہے میں نے کہ ڈھائی چمچ آپ نے کرنے اور جب تک یہ گرم ہوتا ہے اصل یہ آپ نے آلو کارنے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کٹنگ اس کی اتنی کی رکھنی ہے آپ نے بڑے رکھیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو تو یہ میں نے ڈال دیئے سارے کے سارے اندر اب شاہر یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو میں الونڈے کی بڑیا بنا رہا ہوں یہ چھے افراد کے لیے بنا رہا ہوں میں اچھا ہی طرح جناب اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس کو دکھائیں جی کس طرح مکس کرنا ہے تین چمچ آئل کے یہ مینٹ ڈالیں یہ تین سے چار مینٹ کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں میں ابھی اس کو بھون رہا ہوں تین سے چار مینٹ کا ٹائم آپ نے لازمی لینا ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے کہ یہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے ہاں جی اس کو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ نمک میں ڈال رہا ہوں حسب زائقہ حسب زائقہ ہی ڈالنے چاہیے بعد میں اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو نکالنے کا طریقہ نہیں ہوگا ہاں کام ہو تو زیادہ ڈالا جا سکتے ہیں یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ڈال جی اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک چمچ ہے یہ چھوٹی سی پلاسٹک کے اس میں یہ اس کو لاگ مرچ پاودر کے بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ بھی حسب زائقہ ہے تیکھنے پڑے کے لیے آپ کے گھر والے کتنا اس کو کھاتے کام ہوئی زیادہ ڈالی جا سکتی ہے اس کو بھی مکس کریں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے جی وسیم آج میں کیسے ویلاؤگر یہ بنا رہے ہیں کوشش کرنی چاہیے گھر میں اگر میسیس نہ ہو تو بندہ بچوں کو بنا کے دے سکتا ہے یہ جی ہم ہلدی کا پاودر استعمال کر دیں اس میں حسب زائقہ اس کو بھی ہم کریں گے مکس آپ کو بھی یہ کھانے بنانے آنے چاہیے سیکھنے چاہیے ان کیس آف ایمر جنسی گھر میں کوئی نہ ہو تو صرف چائے پر گزارہ مت کیجئے گا پراتھے بھی بیسے میں بنا لیتا ہوں وہ کسی اور لوگ گھر میں بتاؤں گا پراتھے بنانے کا طریقہ کیا ہے اچھا ناظرین یہ ہے بندو مسالہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہنچ یہ بڑا زبردست ہے جی اس میں ساتوں آٹھوں مسالے جیتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں مکس اچھا ناظرین یہ ہے اچار کے بیچ اور یہ آپ زیادہ نہیں اس کو ٹیسٹ میں بڑا مزا آتا ہے اس کو آپ نے ڈال دینے تھوڑے سے آپ یقین کریں اتنا اس کا ٹیسٹ ہے ناظرین تین انڈے ڈال لے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چھے افراد کا یہ میں الو انڈے کی بجیاں بنا رہا ہوں ایک اچھا یہ دوسرا ہے یہ دو میں اچھا چک کرکے ڈالے جائیں ہوسکت ہے انڈہ خراب بھی نہ ہوں دیکھیں امید ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے صحیح ہیں ناظرین تین انڈے اس میں میں نے ڈال رہی ہیں مکس کر رہا ہوں اور آپ کو باہر سے آوازیں بھی آ رہی ہیں گرمہ گرم یہ چیزیں لے لیں وہ لے لیں مزاری سی بات ہے گلی محلو میں جب کوئی نہ کوئی بات چیز سیل کرنے آتا ہے تو اس کی آوازیں لازمی سی آتی ہیں خوشبو تو اتاری بڑا زبردست ہے اس میں آپ نے یہ مزید جو ایڈ کرنے ایک سبز مرچ کاٹ کر ٹھیک ہے آئیے جی وہ بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ایک مرچ کاٹی اور یہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں دھنیاں پڑا ہے دھنیاں آپ نے باب میں ڈال لیں یہ ہے دڑا مرچ یہ تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے آج اللہ خیر کریں جی گھر والے اس کو ایکسپٹ کر لیں اور زیادہ سپائسی نہ بن جائے یہ ڈال دیجئے اس میں یہ صرف ذائقے کے لیے ڈالی جاتی ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے مکس یہ ناظرین ماشاءاللہ ٹیسٹ بڑا ابھی میں نے چکھا بھی ہے اس کو اور یہ بند چکا ہے زیادہ آپ نے تردد نہیں کرنا یہ جو ہنڈیاں ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر بن جاتی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا جی کرتے ہیں پلیٹ میں ڈالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ ہو چکا ہے جی ہمارا آج کا جو ایک ڈشٹی بنائی میں نے علو انڈی کی بوجھی ہے کمم طور پر تیار ہو چکی ہے اور آپ کو یہ کیسی لگی ہے جی آپ نے لاسپنگ بتانے مجھے کومنٹ میں بتائیے گا لائک اور شیئر جو آپ نے مجھے پتہ کر رہی تھے اور جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں گیا تو جناب خدا کی قسم یا قیامت تک آپ چینل فری سبسکرائب کر سکتے ہیں